موسکار محمد عاصف بریج بھوشن شرنسی کو کستی مہا سنگ کے ادھیکش اور بیج پی سانسد بریج بھوشن شرنسی کے خلاف پہلوانوں کا دنگل ابھی بھی جاری ہے اس بیچ پہلوانوں کے ایک قدم سے منگلوار کو جیہاں تیس مئی کے دن بھر گہمہ گہمی کی استحتی بنی رہی پہلوانوں نے اپنے میڈل گنگا ندی میں بہانے کا اعلان کیا تیہ کارکرم کے مطابق شام کو پہلوان ہری دوار استحتح ہر کی پوری پر پہنچے لیکن این موقع پر کسان نیتا راکیس ٹکیٹ نریس ٹکیٹ کی انٹری ہوئی اور انہوں نے پہلوانوں کو سمجھا کر انہیں میڈل بہانے سے روک دیا اس کے ساتھ ہی سرکار کو ماملہ سلجھانے کے لیے پانچ دن کا آلٹی میٹم دیا وہیں ریسلرز کے آندولن کی گونج اب انتراستی اس طرح پر بھی سنائی دینے لگی ہے ریسلنگ کے سب سے بری سنگٹھن نے بھی اس ماملے میں بیان جاری کر چیتابنی دی ہے کہ یونائٹیڈ ورلڈ ریسلنگ نے آندولن کر رہے پہلوانوں کو کے ہراست میں لیے جانے کی نیندہ کی ہے سنگٹھن نے چیتابنی دی ہے جی ہاں آپ کو پھر سے پتا دیں کہ دراصل سنگٹھن نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر پیتالیس دینوں کے اندر بھارتیہ کستی محسنگ کے چناب نہیں ہوتے ہیں تو WFI کو سسپینٹ کیا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارتیہ ایتھلیٹ آگے کے میچ دیش کے جھنڈے کے ساتھ نہیں کھیل پائیں گے انتراستی پرتی یوگیتاؤں میں نیوچرل جھنڈے کے ساتھ اترنا ہی ہوگا آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہ پہلوان کھیلاری اس لیے ناراض ہے اور اس لیے اس طرح کے حرکت کر رہے ہیں کیونکہ سرکار نے ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے اور اس لیے یہ آج پریشان ہے ہمتاسیف کی ریپورٹ نیکس نائی نیوز